کلرز چینل کے سب سے زیادہ چرچت اور انٹرٹیننگ ریالیٹی شو بگ باؤس کے اب تک پندرہ سیزنز آ چکے ہیں جس کے چلتے میں بگ باؤس کے پندرہ وینرز بھی مل چکے ہیں مگر جتنے بھی کنٹسٹنٹ نے بگ باؤس جیتا ہے اس کے بعد ان کا کریئر برباد ہو گیا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بگ باؤس جیتنے کے بعد آخر کیوں ان سبھی کنٹسٹنٹ کا کریئر برباد ہوا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا راز اگر نہیں جانتے تو چلیے بگ باؤس کے سبھی وینرز سے ملوا کر اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں بگ باؤس سیزن ون کے وینر رہے آشکی فلم کے ہیرو راہل روائے ویسے تو بگ باؤس کے گھر میں آنے سے پہلے بھی گمنام تھے مگر اس شو کو کرنے کے بعد بھی انہیں پاپولیریٹی نہیں ملی اور یہ پوری طرح سے انڈسٹری سے غائب ہو گئے آشو توش کوشک بگ باؤس سیزن ٹو کے وینر رہے آشو توش کوشک بگ باؤس سیزن ٹو جیتنے سے پہلے روڈیز کے وینر رہ چکے ہیں مگر پھر بھی یہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوئے اور آج یہ شادی کر کے چھوٹے مٹے آکٹر کی زندگی جی رہے ہیں نمبر تھری بندو دارہ سنگھ بگ باؤس سیزن ٹری کے وینر رہے تھے مشہور ابھی نیتا بندو دارہ سنگھ جنہوں نے اس شو کو جیتنے کے بعد فلم انڈسٹری میں خوب نام کمانے کی کوشش کی مگر یہ بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے پر آج ہی اپنا اچھا خاصا بزنس چلا رہے ہیں نمبر فور شویطہ تیواری بگ باؤس سیزن ٹو کی وینر رہی ابھی نیتری شویطہ تیواری نے جو پاپولیریٹی کسوٹی زندگی کی سیریل سے کمائی تھی وہ پاپولیریٹی شویطہ بگ باؤس سے نہیں کما پائیں مگر آج بھی یہ ٹیو انڈسٹری میں کاریرت ہیں پر آج یہ اتنی فیمس نہیں ہے جتنی یہ پہلے تھی نمبر فائف جوہی پرمار ٹیو انڈسٹری کی مشہور ابھی نیتری جوہی پرمار نے بگ باؤس کا سیزن فائف جیتا تھا مگر اس شو کو جیتنے کے بعد بھی انہیں کوئی خاص پہچان نہیں ملی اور آج یہ پوری طرح سے گمنامی کی زندگی جی رہی ہیں نمبر سکس اروشی ڈھولکیا ٹیو انڈسٹری کی پرانی کمولی کا اروشی ڈھولکیا نے بگ باؤس کا سیزن سکس جیتا تھا مگر یہ شو جیتنے کے بعد بھی اروشی وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں جس کی یہ حقدار تھی جس کے چلتے آج یہ انڈسٹری سے اوجھل ہو چکی ہیں نمبر سیون گوہر خان مشہور ایکٹریس گوہر خان نے بگ باؤس کا سیزن سیون جیتا تھا جسے جیتنے کے بعد بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ شو کو جیتنے کے باؤجود بھی یہ فلم انڈسٹری میں اور ٹیو انڈسٹری میں اپنی پہچان نہیں بنا پائیں مگر پھر بھی یہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کرتی رہتی ہیں نمبر ایٹ گوہر خان بگ باؤس سیزن ایٹ بگ باؤس کے ہسٹری کا سب سے انٹرٹیننگ سیزن رہا تھا اس کے ویجیتا تھے گوہر خان جنہیں شو کو جیتنے کے بعد کچھ ٹیوی سیریلز اور فلموں کے پروجیکٹ ملے مگر یہ اپنا سپر سٹار بننے کا سپنا پورا نہیں کر پائے نمبر نائن پرنس نرولا ٹیو انڈسٹری کے جانے مانے ابھی نیتا پرنس نرولا نے بگ باؤس کا سیزن نائن جیتا تھا جیسے جیتنے کے باؤجود بھی ان کے کریئر پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا بلکہ یہ روڈی شو سے زیادہ فیمس ہوئے اور آج یہ ہائیس پیڈ آکٹر مانے جاتے ہیں نمبر ٹین منویر گرجر بگ باؤس سیزن ٹین کے وینر رہے منویر گرجر کو جتنا پیار اس شو کے اندر ملا تھا اتنا انہیں شو کے باہر نہیں ملا جس کے چلتے آج یہ پوری طرح سے گمنام ہو چکے ہیں اور انہیں انڈسٹری میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے نمبر ٹیلیون شلپا شندے بھابی جی گھر پر ہیں سیریل سے مشہور ہوئی ابینیتری شلپا شندے نے بگ باؤس سیزن 11 جیتا تھا مگر اس سیزن کو جیتنے کے بعد تو شلپا شندے کا کریئر اس قدر نیچے گیرا ہے کہ آج انہیں انڈسٹری میں کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے نمبر ٹویلف دیپکا ککڑ سرال سیمر کا سیریل سے ٹیو انڈسٹری میں اپنی پہچان بنانے والی ابینیتری دیپکا ککڑ نے بگ باؤس کا سیزن 12 جیتا تھا مگر جتنی پاپولر یہ پہلے تھی اتنی زیادہ گمنامی کی زندگی آج یہ جی رہی ہیں نمبر 13 صدھارت شکلا بگ باؤس کا سب سے چرچت سیزن بگ باؤس 13 جیتا تھا ٹیو انڈسٹری کے ہینڈسوم ابینیتا صدھارت شکلا نے جو اس سیزن کو جیتنے کے بعد تھوڑے فیمس تو ہوئے مگر آج صدھارت شکلا ہمارے بیچ اس دنیا میں نہیں ہے نمبر 14 روبینا دلائق بگ باؤس کے 14 سیزن کے ونر رہی ابینیتری روبینا دلائق بھی بگ باؤس کے سیزن کو جیتنے کے بعد سے کچھ زیادہ فیمس نہیں رہی ہیں تب ہی تو آج کل روبینا دلائق بہت ہی کم نظر آتی ہیں تو دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بگ باؤس جیتنے کے بعد سبھی کا کریئر برباد ہو جاتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں